مگر ادھر وہ نہیں تھے وہ انہوں نے کہا یہاں سے آئے ضرور ہے یہ بچے یہاں سے ناشتہ کر کے نا تو گئے ہیں وہ قطر شام کو وہ واپس چلے گئے تھی یہاں سے نا وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے تو اپریشن جاری ہے تب آپ لوگوں کی یہ آسیں ختم ہوگی ہیں کہ ہمارے بچے جو وہ زندہ واپس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت دکھو یا اللہ پاک عزر نو جنت الفردوس عالی مقام بتا فرمائے عزر جڑے نو شہید ہیں شامل ہے انکل جی تو اسی اتھے گئے ہو کہ کی میں سارا واقعہ پیش ہے سارا ہم تو واپس آ رہے تھے جب ہم یہ وہاں پہ پتا کرنے کہتے ہیں ایک جگہ پہ کل گئے تھے ہم وہاں پہ ہم نے دوسری سائر پہ بھی دیکھا جا کے ہمیں شک تب ہی ہو سکتا پرلی سائر پہ چلے گئے ہو مگر ادھر وہ نہیں تھے وہ انہوں نے کہا یہاں سے ہم آئے ضرور ہیں یہ بچے یہاں سے ناشتہ کر کے تو گئے ہیں وہ خطر شام کو وہ واپس چلے گئے تھے یہاں سے پھر ہم نے وہ آدمی والوں سے پوچھا جو کارڈ جمع کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمیں یہ بارہ بچے تھے ہم نے اس طرح بھی ایک ہی کارڈ جمع کیا اور یہ واپس گیا ہے رات کو کیونکہ وہاں تاک کی وہ آ رہی تھی مارے پاس جو نا تصویریں ویڈیو وغیرہ جو نا وہاں پہ آ رہی تھی کہاں کہاں ڈھونڈا ہے وہ دریائی نیلم گئے ہیں وہاں ڈھونڈا ہے جہاں پہ یہاں تھا ہم وہاں پہ بھی گئے تھے وہاں پہ وہ بیٹی نے جانا تھا اس نے دیکھنا تھا کہ کہاں سے یہ گرے ہیں کیسے گرے ہیں پھر واپس آ رہے تھے تھا کارڈ کی کتنے دن وہاں پہ آپ لگا کے آئیں میں افتے کو گیا تھا میں رات کو صبح واپس آئے پانچ چھے دن لگا تھے پانچ چھے دن میں اپنے بہت ڈھونڈا تھا کار کے آخر آپ واپس آ رہے تھے آپ واپس آئے آپ کو کس نے اطلاع دی جو ہے پھر واپس گئے وہ لڑکا تھا اس نے میں بتایا تھا تو پھر آپ واپس گئے آپ کہاں پہ تھے اس وقت راستے میں کونسی جگہ پہ تھے جب آپ کو کون اس وقت یہ کونسی راستے میں آدھا راستہ ہم نے تیار کر لیا ہوا تھا آدھا راستہ تیار کر لیا ہوا تھا میں آ رہی تھی سننے میں آیا ہے کہ جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا گیا ہے اس طرح نہیں پچھا پھر آپ لے کے کب صبح ساڑھے ساتھ میں صبح ساڑھے ساتھ میں آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں تدفین بھی ہوگی ہے جنازہ بھی ہوگی ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ تدفین کی تدفین کہاں پہ تدفین دفنایا کہاں یہ چھرے اڑے پہ چھرے اڑے پہ ابائی اجداد پہلے تو جگہ ہی نہیں مرے تھی آپ نے ابو کی قبر پر اوپر قبر بنوا دی ہے ابو کی قبر پر بنوا دی ہے اچھا انکل جی اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی آسف امیدیں ختم ہو گئی تھی آپ کا بیٹا آپ کو مل گئے آپ لوگوں نے آپ لوگ گئے دعائیں مانگی لوگوں سے دعائیں بھی کروائے استخارے بھی کروائے اب باقی جو بچے ہیں جو نہیں مل رہے ان کے ماں باپ بھی تھکار کے بیٹھیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے کیونکہ اپریشن جا رہی ہے اپریشن ابھی ہو رہا ہے یہ صرف ایک افوا پھیلائی تھی کہ سرچ اپریشن رک گئے نہیں اپریشن دوبارہ سے ہو رہا ہے جب سے ازر ملیا دوبارہ سے نہیں اس سے پہلے بھی کر رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ باقی بچے بھی وہ بھی دریاں میں ہوں گے وہ بھی دریاں میں وہ ڈیڈ ہو چکے آپ لوگوں کی آسیں ختم ہو گئے کہ ہمارے بچے جو وہ زندہ واپس آئیں گے نہیں اب یہ تو ہم نہیں کہا سکتے وہ زندہ واپس آئیں گے کافی عرصہ ہو گیا زندہ ہوتے تو ہم جب یہ چیز گرید رہا ہے تو وہ کس سے واپس آئے تھے ہم تو یہی کہہ رہے تھے ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ تو ملے میں اتنا آپ نے پریشن کیا ہے تو کہ انہیں کوئی بچہ مرہ رہا ہے جی ناظرین یہ ازر کے والد تھے بے آس ہو چکے ہیں تھک چکے ہیں بیٹا جوان بھری جوانی میں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا اللہ پاک ازر کو جنت الفردوس میں آرہ مقام بتا فرمائے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ میں جی اجازت دیں اللہ علیہ کے بعد